یہ مووی آئی تھی 2001 میں اور اس مووی کا بجٹ تھا 10 ملین ڈالر اور اس نے ارد کیے تھے 16 ملین ڈالر اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.2 آٹ اوف 10 تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے دو بھائی بہن کو دکھاتے ہوئے جو کہ ہوسٹل سے گھر جا رہے ہوتے ہیں چھٹیوں کے لیے لڑکے کا نام ٹیری اور لڑکی کا نام پیٹریشیا ہوتا ہے ان کے گھر کے راستے میں ایک بہت لمبا ہائیوی کا راستہ پڑتا ہے یہ دونوں انجوائے کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی گاری کے پیچھے سے ایک بہت پرانا ٹرک آتا ہے اور ٹرک کا جائیور بہت رپ ٹرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی ڈیری اسے آگے جانے کا راستہ دے دیتا ہے وہ ٹرک والا ان کی گاری سے آگے چلا جاتا ہے پیٹریشیا اس سے بہت زیادہ گھپرا جاتی ہے وہ ڈیری سے کہتی ہے تمہیں وہ حادثہ یاد ہے کیا جو آج سے 23 سال پہلے اسی ہائیوے پر ہوا تھا یہاں پر ایک لڑکا اور لڑکی غائب ہو گئے تھے نہ ہی ان دونوں کی ڈیٹ بوڈیز ملی اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ پتا چلا نیری کہتا ہے یہ سب افواہے ہیں اور ہمیں ایسی بات تو پر دھیان نہیں دینا چاہیے تھوڑا آگے جا کر جب ان کی گاری ایک پرانے بند چرچ کے سامنے سے گزرتی ہے تو انہیں وہاں پر وہی پرانا ٹرک نظر آتا ہے جو ٹرک انہیں پیچھے سے ہٹ کرنے والا تھا اس ٹرک کو جو آدمی چلا رہا ہوتا ہے وہ اپنے ٹرک سے کچھ نکال کر وہیں پر ایک بہت پرانے پائپ میں اس سامان کو ڈال رہا ہوتا ہے اس آدمی نے پوری طرح سے خود کو کور کیا ہوا تھا اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے سر پر ہیڈ بھی تھا اور وہ پیٹیشو اور ڈیری کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ وہ دونوں اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں پیٹیشو اور ڈیری دونوں ڈڈ جاتے ہیں کیونکہ جو چیز وہ پائپ کے اندر پھینک رہا ہوتا ہے وہ سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور کپڑے پر لال رنگ کے نشان بھی تھے یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ اس کپڑے میں ضرور کوئی ڈڈ باڈی تھی یہ دونوں جلدی سے یہاں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں مگر تبھی وہاں پر پرانا ٹرک ان کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے تبھی پیٹیشیا پولیس کو فون کرنے کے لیے موبائل نکالتی ہے مگر موبائل کی بیٹری فل ڈاؤن ہوتی ہے پھر وہ ٹرک والا بار بار ان کی گاری کو پیچھے سے ہٹ کرنے لگتا ہے جس وجہ سے ان کی گاری سڑک سے نیچے سائٹ پر اتر جاتی ہے وہ ٹرک آگے چلا جاتا ہے تبھی ڈیری اپنی بہن سے کہتا ہے کہ ہمیں واپس اس چرچ کے پاس جانا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس آدمی نے اس پائپ کے اندر کیا پھینکا ہے مگر پیٹیشیا واپس نہیں جانا چاہتی تھی مگر ڈیری پیٹیشیا کو منا لیتا ہے اور پھر یہ دونوں اس چرچ کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں وہاں پر ایک پائپ ہے جو کہ بہت ہی گہرا ہے اور اس کے اندر سے بہت زیادہ بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے ڈیری ایک ٹوٹ چلا کر اندر دیکھتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو تب ہی پائپ کے اندر سے کچھ آواز آتی ہے آواز سن کر وہ دونوں چک جاتے ہیں وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اندر کوئی ہے مگر پیٹیشیا ڈیری کی بات پر یقین نہیں کرتی وہ کہتی ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مگر تب ہی دوبارہ اندر سے آواز آتی ہے ڈیری پائپ کے اندر جانے لگتا ہے مگر اس کی بہن پیٹیشیا اسے اندر جانے سے رکتی ہے ڈیری کہتا ہے فکر مت کرو میں اندر نہیں جاؤں گا بس اندر جھانک کر دیکھوں گا بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اندر ہے کیا تم میرے پیروں کو پکر لو اور یہ پائپ بہت زیادہ گہرا تھا پیٹیشیا ڈیری کی پیروں کو پکر لیتی ہے اور جب ڈیری ٹارچ سے اندر جھانک رہا ہوتا ہے تب ہی نیچے سے اوپر کی طرف کچھ چوہے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیری بہت در جاتا ہے اور پوری طرح سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیٹیشیا کے ہاتھوں سے اس کے پیٹ چھوٹ جاتے ہیں اور ڈیری پائپ کے اندر گر جاتا ہے اصل میں یہ چرچ کا تیہانہ ہوتا ہے ڈیری کو وہاں پر سفید کپروں میں لپٹی ہوئی ایک لاش ملتی ہے ڈیری اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھے آواز لگائی تھی مگر ڈیری کو کوئی بھی جواب نہیں ملتا پر اگلے ہی لمحے وہ لاش ڈیری کا پاؤں پکر لیتی ہے اور اس پر سے کپرہ ہٹاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسی کی عمر کا ایک لڑکا ہے اس کپرے میں وہ لڑکا بول نہیں پا رہا ہوتا جب ڈیری تھوڑا اور کپرہ ہٹاتا ہے تو ڈیری دیکھتا ہے کہ اس کے پورے جسم کو سیاہ ہوا ہے یعنی کسی نے اس کے جسم کو کٹ کر دوبارہ سیاہ ہوا تھا ڈیری اپنے اردگر دیکھتا ہے یہاں پر سلائک کی بہت ساری مشینیں بھی ہوتی ہیں اور الگ الگ قسم کے کیمیکل بھی ہوتے ہیں ڈیری گھبرات جاتا ہے اور پٹیوشیا کو آواز دیکھ کر بتاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم سرک پر جاؤ اور کسی سے مدد لینے کی کوشش کرو میں تب تک اوپر آنے کا راستہ تلاش کرتا ہوں اور جب ڈیری باہر نکلنے کا راستہ دھونڈ رہا ہوتا ہے تو ڈیری کو وہاں پر دیواروں پر اور بہت ساری ڈیڈ باڈیز نظر آتی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں پر وہ قبل بھی ہوتا ہے جو کہ آج سے 23 سال پہلے ہائیوے سے غائب ہو گیا تھا جس کے بارے میں کئی اقواہیں بھی ہیں اس قبل نے مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکرا ہوا تھا اور ڈیری نوٹ کرتا ہے کہ جو بھی اس باڈیز کو یہاں پر رکھتا ہے وہ ان پر کوئی ایسا کیمیکل یوز کرتا ہے جس سے کوئی بھی ڈیڈ باڈی خراب نہیں ہوتی پھر سین پر ٹیشیا پر آتا ہے جو باہر اپنی گاری کے پاس کھڑی ہوتی ہے وہ ہیلپ کے لئے کسی گاری کا انتظار کر رہی ہوتی ہے مگر تب ہی اسے وہی پرانا ٹرک پاپی ساتھ ہوئے دکھائی دیتا ہے وہ جلدی سے اپنی گاری میں بیٹھ جاتی ہے اور گاری کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر گاری سٹارٹ نہیں ہوتی پھر وہ چک وہاں سے گزر کر آگے چلا جاتا ہے دراصل یہ وہ چک نہیں ہوتا پھر ڈیڈی بھی باہر آ جاتا ہے وہ دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں ڈیڈی پوری طرح سے ڈرا ہوا اور چپ چپ ہوتا ہے وہ پر ٹیشیا کو سب کچھ بتاتا ہے جو اس نے دیکھانے میں دیکھا تھا یہ دونوں ایک ریسٹورنٹ تک پہنچتے ہیں تو پھر سے یہ اسی چک کو ریسٹورنٹ کے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو واپس چرچ کی طرف چاہ رہا ہوتا ہے یہ دونوں فوراں ریسٹورنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پر کام کرنے والی ایک سویپر سے کہتے ہیں کہ پولیس کو کال کرو ہمیں پولیس کی مدد کی ضرورت ہے مگر اس کی بات کوئی نہیں سنتا تب بھی وہاں پر رکھا ہوا ایک ٹیلی فون بچتا ہے ڈیڈی جب اس فون کو رسیب کرتا ہے تو اسے ایک عورت کی آواز آتی ہے وہ ڈیڈی سے کہتی ہے کہ جس جگہ کو تم نے دیکھا ہے اسے ہاؤس آف پین کہا جاتا ہے اس دریندے نے اس جگہ کو یہی نام دیا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی شیطان ہے کہ کوئی بھوت ہے یا کوئی آتما ہے اور نہ ہی یہ پتا ہے کہ وہ کس دنیا سے آیا ہے پر اگر ایک بار اسے کسی کی مہک پسند آ جائے تو وہ اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا اس کے بعد وہ ڈیڈی کو ایک سونگ سناتی ہے جس کی ورڈنگ جیپر کریپر ہوتی ہے اور وہ عورت کہتی ہے کہ تم جب بھی یہ سونگ سنو تو بھاگنا اور پیچھے مر کر مت دیکھنا کیونکہ یہ سونگ تمہاری موت کا پیغام ہوگا ایسی موت جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یہ سب سن کر ڈیری غصت سے فون کار دیتا ہے اور پھر وہاں پر پولیس آ جاتی ہے ڈیری پولیس کو سب کچھ پتاتا ہے اور اس نے پرانے بند پڑے چرچ کے تیہانے میں جسے ہاؤس آف پین کہتے ہیں وہاں پر کئی سوڈرڈ بارڈیز دیکھی ہیں لیکن پولیس اس کی بات پر یقین نہیں کرتی پولیس کہتی ہے کہ ہمیں انیسٹگیشن کریں گے اس کی تسلی کے لیے تب ہی وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ باہر تمہاری گاری کے پاس ابھی کوئی تھا یہ سب کے سب گاری کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ان دونوں کے خود سارے کپڑے اور سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے وہ لیڈی جس نے اس سائے کو دیکھا ہوتا ہے وہ ان سب کو بتاتی ہے کہ وہ ڈیری کے کپڑوں کو سنگ رہا تھا پولیس کو اس پر ڈیری اور پیٹریشن کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے اس لیے پولیس اپنی گاری میں ان دونوں کی گاری کے پیچھے پیچھے پرانے چرچ کی طرف نکل دیں ہیں گاری میں پیٹریشن ریڈی آن کرتی ہے تو اس میں وہی سونگ چل رہا ہوتا ہے جیپر کریپر یہ سونگ سن کر ڈیری دھر جاتا ہے وہ کہتا ہے اس ٹیلی فون والی عورت نے کہا تھا جب بھی یہ سونگ سنو تو بھاگنا وہی پیچھے والی گاری پر پولیس کے پون آتا ہے کہ جس چرچ کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں وہاں کسی نے آگ لگا دی ہے اور یہ بہت ہترناک ہے اور تب ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی گاری کے اوپر آ کر کوئی بیٹھ گیا ہے جب گاری کی ونڈو کھول کر لیڈی پولیس اوپر دیکھتی ہے تو اسے عجیب سے پیر نظر آتا اور اگلے ہی پل وہ سایا لیڈی پولیس کو گاری سے باہر کھینچ لیتا ہے اور پھر وہ گاری کی چھت کو چیر کر دوسرے پولیس والے کو بھی مار دیتا ہے اور ان کے سروں کو ڈیری اور پیٹریشیا کی گاری کے مونٹ پر پھینکتا ہے جس سے ان کی گاری کا بیلس بھی گر جاتا ہے اور ان کی گاری رک جاتی ہے ان کے پیچھے پولیس کی گاری بھی ہوتی ہے جو رکی ہوئی ہوتی ہے اور تب ہی پیچھے سے وہ کلر نکلتا ہے یہ دنوں گھر کے دروازہ نکلتے ہیں وہاں پر ایک اور لیڈی آتی ہے جو کہ ان کے لیے دروازہ نہیں کھولتی یہ اس اور لیڈی کو بولتے ہیں کہ ہمیں صرف پولیس کو ایک کال کرنی ہے حالانکہ وہ اور لیڈی پہلے منع کر دیتی ہے پر بعد میں ان کو اجازت دے دیتی ہے مگر اس سے پہلے یہ دنوں گھر کے اندر جاتے گھر کے لائٹس چلی جاتی ہیں پھر وہ اور لیڈی ان سے پوچھتی ہے کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے پر تب ہی اور لیڈی دیکھتی ہے کہ کھیت میں ایک سکیر کرو کھرا ہوتا ہے سکیر کرو کھیتوں میں برٹ کو بھگانے کیلئے لگایا جاتا ہے اور لیڈی بولتی ہے کہ اس سکیر کرو میرا نہیں ہے وہ اندر سے گن لے کر آتی ہو اور پھر سکیر کرو پر گولی چلاتی ہے مگر سکیر کرو بچ کر وہ اڑھ کر اس اور لیڈی کی گھر کی چھت پر چلا جاتا ہے اور لیڈی گھر کے اندر جاتی ہے پیٹیشی اور ڈیری گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں انہیں اندر سے دو گولیاں چلنے کی آواز آتی ہیں پھر کچھ دیر بعد ایسا لگتا ہے کہ اول لیڈی گھر سے باہر آ رہی ہے مگر جب یہ لوگ دھیان سے دیکھتے ہیں تو اسی اول لیڈی کے پیچھے ایک سایہ ہوتا ہے جس نے اس اول لیڈی کو مار دیا ہوتا ہے اور یہ سایہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک کھیوان کا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا سے آتا ہے پیٹیشی اور ڈیری بھاگ کر اپنی گھاری کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ دونوں یہاں سے نکلتے ہیں وہ ہیوان ان کی گھاری کی بونٹ پر بیٹھ جاتا ہے پیٹیشی اپنی گھاری کو ریورس کرتی ہے کیونکہ اس کی گھاری کا گیر اٹک جاتا ہے اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دریندہ ان کی گھاری کے سامنے گھرا ہے پیٹیشی اس کو گھاری سے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اوپر ہوا میں اڑ جاتا ہے کئی بار کوشش کرنے کے بعد پیٹیشی اسے ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے پیٹیشی ہم مر کر دیکھتے ہیں کہ اس کے گھرنے کی تسلی کرتی ہے اور اس کو باہر پر گاری سے کچلتی ہے مگر اس سے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی سے پنک نکلتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پھرپڑاتے بھی ہیں شاید وہ یہاں سے اوپر اڑنا چاہتا ہے مگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی اس لئے پیٹیشی ایک پر اور اسے کچلتی ہوئی گاری کو بھگا لے جاتی ہے اور وہ سیدھا پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں جہاں خود سارے میسنگ لوگوں کی پچرز لگی ہوتی ہیں اور تب بھی وہاں پر ایک لیڈی آتی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہی لیڈی ہوتی ہے جس نے ریسٹران میں ڈیڈی سے کال پر بات کی ہوتی ہے جس نے بتایا تھا کہ ڈیڈی کو بتاتی ہے کہ وہ درندہ ہر تیس سال کے بعد ایک بار جاتا ہے اس کے بعد وہ انسانوں کے اورگنز کھاتا ہے تاکہ وہ اپنے جسم کے حصوں کو پورا کر سکے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم نے اسے مار دیا اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا تم دونوں میں سے کسی ایک کے جسم کا حصہ اسے پسند آ چکا ہے اور جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لے وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تب ہی پلیس ٹیشن کے باہر دکھاتے ہیں کہ وہی پرانا ٹرک آ کر رکھتا ہے جس کو وہ درندہ چلاتا ہے وہ درندہ ٹرک سے اترتا ہے تب ہی پلیس ٹیشن کے لائٹس چلی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ٹیلی فون لائنز بھی پوری طرح سے خراب ہو جاتی ہیں پلیس سمجھ جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گربر تو ضرور ہے اور پھر جب ایک پلیس والا سیل میں قیدیوں کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہاں پر اسی درندے نے ایک قیدی کو مار دیا ہے اور اسے کھا رہا ہوتا ہے ادھر جب پلیس والا ڈیری اور پیٹریشیا کے پاس ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ درندہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے ساری پلیس والے سیڈیوں کے پاس تائنات ہو جاتے ہیں پھر ان میں سے ایک پلیس والا وہاں آگے بڑھتا ہے اور اس طرف جہاں وہ درندہ آ رہا ہوتا ہے وہ درندہ اس پلیس والے کو مار دیتا ہے تب ہی سائے کی دیری اور پیٹریشیا سے کہتے ہیں کہ میں یہاں سے بھاگنا ہوگا یہ تینوں یہاں سے پیچھے کے راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہاں پر سب دروازے بند ہوتے ہیں وہ دروازے صرف الیکٹرسٹری سے کھل سکتے تھے مگر وہاں پر بجلی تو تھی ہی نہیں وہ تینوں کے تینوں پھس چکے ہوتے ہیں تب ہی انہیں حساس ہوتا ہے کہ سامنے کے راستے سے کوئی آ رہا ہے وہ لیڈی ان دونوں کو اوپر بھیج دیتی ہے پھر اچانک وہ دریندہ سائکیک لیڈی کے سامنے آتا ہے وہ لیڈی کچھ پڑھنا شروع کر دیتی ہے وہ دریندہ پیچھے سے آ کر اسے سنگتا ہے مگر وہ اسے مارتا نہیں پھر وہ اوپر چلا جاتا ہے وہاں پر وہ پیٹریشیا اور ڈیری ہوتے ہیں وہ ان دونوں کو پکر لیتا ہے سب سے پہلے وہ پیٹریشیا کو سنگتا ہے اس کے بعد ڈیری کو اسے ڈیری کی نہک اچھی لگتی ہے ڈیری وہ انسان ہوتا ہے جس کا وہ پیچھا کر رہا ہوتا ہے پیٹریشیا کو وہ دور پھینک دیتا ہے اور ڈیری کو وہ پکر لیتا ہے پھر یہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو ان کو گن پوائنٹ پر کر لیتی ہے پیٹریشیا کہتی ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو اس کے بدلے مجھے لے جاؤ پر وہ دریندہ اس کی بات نہیں مانتا اس کے پنک نکل آتے ہیں اور وہ پھر ونڈو کو توڑ کر ڈیری کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے پیٹریشیا اس کا پیچھا بھی کرتی ہے مگر وہ دریندہ آسمان کی انچائی میں ہوتا ہے اسی لئے پیٹریشیا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اگلی صبح پیٹریشیا اور سائکک لیڈی جو کہ فیوچر دیکھ سکتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا وہ اسے کچھ نہیں بتاتی بس اتنا کہتی ہے کہ وہ دریندہ دوبارہ لوڈ کر ضرور آئے گا پھر ہمیں ایک پرانی بند فیکٹری دکھائی جاتی ہے جس کے اندر وہی دریندہ بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر وہ چیپر کریپر والا سونگ بھی بچ رہا ہوتا ہے یہ دریندہ دیڈ بوڈی دکھائی جاتی ہے جس نے آنکھیں نہیں ہوتی یعنی کہ وہ مر چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہی اینڈ ہو جاتی ہے